السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عدی سٹوریز میں خوش آمدین میں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جب اس کو علم ہوا کہ اس کا حرفشی غلام بلال مسلمان ہو گیا ہے تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے غلے میں رسی ڈال کر اوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا وہ ان کا مذاق اُراتے مذاق کرتے مکہ کی گاٹیوں میں انہیں لے کر گھومتے اور گلیوں میں انہیں گسیٹتے لیکن توحید کا یہ علم بردار آحد آحد کے نارے لگا کر کفروشی کے ہواریوں کا مون چڑھاتا رہتا وہ بے شعور بچے رسی کو مضبوطی سے کھینچتے کہ ان کی گردن پر غہری خراشیں بڑھ جاتی اور خون بہنے لگتا امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بکھا اور پھر ایسا رکھتا پھر دوپہر کے وقت جب تو خوب چمک رہی ہوتی اور ریتلی زمین تانبے کی طرح چمک رہی ہوتی تو بلال کو اس کا مالک امیہ اس پر لٹا دیتا پھر باری برکم پتھر اس کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ یا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور لات اور عزہ کی عبادت کرو یا اس طرح ترپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ فلسفہ سمجھ لیا تھا کہ یہ عزت والی پیشانی موز اللہ کے سامنے جھکے گی عبادت اور پرستش اس ایک استقیقی ہوگی یہ صبر اور استقلال کے پہار بے ہوشی کی حالت میں یہ کہنے لگا وہ اللہ یکتہ ہے یکتہ ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دہراتا میں لات اور عزہ کا انکار کرتا ہوں حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک روز میں بلال کے پاس سے گزرا جبکہ اسے گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا وہ کنکریاں اتنی گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکرا بھی اس پر رکھا جائے تو ان کی حرارت سے پک جائے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ میں لات اور عزہ کو نہیں مانتا میں ان کی خدای کا انکار کرتا ہوں یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ ہمارے اوپر احسان صرف اللہ کے ہیں پیدا اس نے کیا ہے تو گردن بھی اس کے آگے جھکنی چاہیے اور اللہ کی راہ میں اپنی ثابت قدمی اور استقامت دکھائی کہ رہتی دنیا تک اس کے نام کے چرچے بیان کرتے رہ جائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی جانساروں کو یہی چیز سکھائی تھی کہ ایمان کے سلسلے میں پہار کی ثابت قدمی اختیار کرنا اور پہار کی طرح ثابت قدم بن جانا جزاک اللہ خیر وآلہ موسیقی